بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج ہم بڑھیں گے آستما تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آستما یہ ایک ریورسیبل لانگ ٹرم انفلمیٹری ڈیزیز ہوتا ہے جس میں ہمارے لنگز کے ایئر ویزیں وہ انفلیمڈ ہو جاتی ہیں یعنی ان کے انفلمیشن ہو جاتی ہیں اور جو ایئر ویز ہیں ان میں پروڈیکشن آف میوکس ہیں وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو پیشنٹ ہیں اس میں بریتھنگ بہت ڈیفیکل ہو جاتی ہے یعنی وہ پروپرلی بریتھنگ نہیں کر پاتا اب آتا ہے کاؤزز تو کاؤززز میں ڈیفرنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے کی ایلرزنز، سموگ، پولیشن، میڈکیشن یا کوئی بھی ایسی چیز جو اگر آپ کے لنگز کے ساتھ ان کانٹیک ہو جائیں تو لنگز کو ٹرزر کریں تو کانٹریکٹ یا لنگز کو ایٹیٹ کریں تو وہاں پہ انفلمیشن کوز ہو جاتی ہیں اور موکس پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ایئر ویس ہیں وہ نیرو ہو جاتی ہیں اور بریتھنگ میں پرابلم کاؤز کرتی ہیں اب جو پیشنٹ ہے آستما کا اس میں ہمیں کیا کیا سیمٹمز ملیں گے تو سب سے پہلے کافنگ یعنی کہ وہ بہت زیادہ کاف کرے گا پھر ویزنگ ویزنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بریتھنگ کرے گا تو ایک ساؤنڈ سنائی دیتی ہمیں کیونکہ اس کے جو ایئر ویس ہیں وہ نیرو ہو چکی ہیں جس وجہ سے یہ ساؤن پروڈیس ہوتی ہے پھر چیس ٹائٹنین کیونکہ جو ميکس کے پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ چیس ٹائٹ فیل کرے گا پھر ہو بریتھلیس کیونکہ جو ایئر ویس ہیں وہ نیرو ہو چکی ہیں ورن ان میں ميکس کے پروڈکشن بہت زیادہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ پراؤپر simplا سانس نہیں لے پائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں رسک فیکٹرز جینٹک یعنی کہ اگر کسی کی فیملی ہسٹری میں کسی کو سٹرانگلی آستما ہے تو چانسز ہوتا ہے کہ اس کی فیملی میں آستما آگر رن کرے تو یہ جینٹک بھی ہو سکتے ہیں پھر اوبیس یعنی کہ جو بندے بہت زیادہ اوبیس ہوتے ہیں ان میں بھی چانس ہوتا ہے کہ آستما ہو پھر سموکرز جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان میں بھی چانس ہوتا ہے کہ آستما قوز ہو اوکوپیشن یعنی کہ اگر کوئی پرسن جو ہے نا کسی کیمیکل فیکٹری یا ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پالوٹنٹ ہے تو اس میں بھی چانسز ہوتا ہے کہ آستما قوز ہو اب ہم دیکھتے ہیں ٹریٹمنٹ تو کرنڈلی کوئی پراپر کیور نہیں ہے آستما کا لیکن ہم ٹریٹمنٹ کے تھروہ اس کے جو سیمٹم سے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اب موشلی جو پیپل ہیں ان میں جو آستما کا سیمٹم سے وہ اسی لیے کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن کس میں یہ وارس کنڈیشن میں چلا جاتے تو ان کو کوئی ہاسپیٹل ریکوائیڈ ہوتے کیونکہ لائف تھریڈننگ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ میں ہم پیشنٹ کو ریلیور انہیلر دیتے ہیں یعنی کہ جب پیشنٹ کو آستما کا ٹیک آیا یعنی کہ سیمٹم شو ہوں تو وہ ریلیور انہیلر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جو سیمٹم سے وہ ریلیور ہو جاتے ہیں یا اس کے علاوہ ہم پیشنٹر انہیلر بھی دیتے ہیں جب وہ یہ یوز کریں گے تو ان کے جو سیمٹم سے وہ ریلیور ہو جائیں گے ان کو پیشنٹ ہو جائیں گے یا ہم ان دونے کا کمبینیشن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ٹیبلٹس بھی ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کومنٹ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تینک یو